اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تمہیں لے آئی ہو ایک اور نئی کہانی لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گی اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیر آئیکن کو ضرور دبا دیجئے اور اگر کہانیاں پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکس میں شیئر کرنا بلکل بھی نہ بولیں تو شروع کرتے ہیں نئی کہانی اس کہانی کا نام ہے مورنی اور اس کی رائیڈر ہے بیلا بخاری اور یہ ایک بہت ہی پیاری سی جادوگر والی کہانی ہے امید کرتی ہو آپ لوگ کو اس کو سننے میں بھی مزا آئے گا تو شروع کرتے ہیں مورنی پارٹ ون مجھے معاف کر دے بابا جان یہ سب کچھ میری زد کی وجہ سے ہوا ہے آپ کے بتایا گئے اصولوں کے خلاف میں اس جادوگر کی مدد کر رہی ہوں وہ انتہائی ظالم ہے پورا ایک سال ہو گیا ہے میں اس کے حکم پر ان تمام معصوم لوگوں کو اس کی غلامی میں پیش کر رہی ہوں پورا ایک سال ہو گیا ہے اس نے مجھے آپ سے ملنا تو دور آپ کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھنے دی اور اس کے جادو کی وجہ سے اب میں دن کے وقت ایک عام لڑکی ہوتی ہوں اور رات کے وقت مورنی بن جاتی ہوں یہ سزا مجھے اس وادی کے آقا کو اپنے کابو میں نہ کرنے کی وجہ سے ملی ہے میں بے بس ہوں اب اگر بھاگنا بھی چاہوں تو نہیں بھاگ سکتی وہ جادوگر صرف اندھیری راتوں میں مجھے باہر نکلنے کی اجازت دیتا ہے اس وادی میں مورنی کی سسکیاں گونج رہی تھی اور آس پاس موجود ہر چیز اس مورنی کی سسکیوں کی وجہ سے دردناک منظر پیش کر رہی تھی وہ ابھی اپنے غم میں نڈھال تھی کہ اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے وہ جلدی سے خنجر کو ہاتھ ملیتی ہے آہستہ آہستہ قدموں کی آہٹ قریب ہوتی جا رہی تھی وہ ڈری ہوئی تھی جیسے ہی وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے مورنی خنجر سے اس پر وار کرتی ہے مگر شاید وہ شخص بھی چوکن نہ تھا وہ اس کے ہاتھ سے خنجر کو چھین لیتا ہے مورنی اس کی قیاد میں پھڑ پھڑا رہی تھی کون ہو تم وہ خوبصورت نوخیز لڑکا اس مورنی سے پوچھتا ہے پر وہ خاموش کھڑی تھی میں نے پوچھا کون ہو تم اور رات کے اس پہر اکیلی کیا کر رہی ہو وہ کوئی جواب نہیں دیتی ٹھیک ہے تم ایسے نہیں بولو گی تو ایسے ہی سہی وہ نوجوان اس کی گردن پر خنجر کا دباؤ بڑھاتا ہے بولو مگر وہ خاموش رہتی ہے وہ مزید دباؤ بڑھاتا ہے آہ بتاتی ہوں اسے پیچھے کرو وہ اس کی خوبصورت سی سرگوشی میں کھو جاتا ہے اور وہ اسی بات کا فائدہ اٹھاتی ہے اور اسے پرے ڈھگیرتی ہے آپ جیسے ہی وہ اس کی طرف دیکھتی ہے وہ ہپنوٹائز ہو جاتی ہے کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے اسے دیکھ کر مورنی کے ذہن میں پہلی بات یہی آتی ہے سامنے والے شخص کا بھی یہی حال تھا وہ بھی اس کے حسن کے سہر میں کھو چکا تھا وہ بیخدی میں اس کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیتا ہے یہی وہ پل تھے جس میں دونوں ایک دوسرے کی محبت میں قید ہو گئے تھے مورنی کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمائی ہو رہے تھے کیونکہ صبح ہونے میں بس تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا اور اس کا جسم مورنی کی صورت میں آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو گیا تھا کیونکہ اس پر جادوگر کے جادو کا اثر ہو رہا تھا وہ پلک جھپکتے ہی غائب ہو جاتی ہے بابا جان وہ بھاگ کر ان سے لپڑ جاتی ہے آج پورے ایک سال کے بعد وہ ان سے مل رہی تھی وہ بھی اپنی بیٹی کو دیوان ہوار دیکھ رہے تھے ابناس میری جان میری پیاری بیٹی تم ٹھیک تو ہونا میں ٹھیک ہو بابا جان اس ظالم انسان نے آپ کی کیا حالت کرتی ہے آپ مجھے بہت کمزور لگ رہے ہیں وہ بہت پیار سے ان کا چہرہ چھو رہی تھی ابناس تم بتاؤ تم نے اس کی بات تو نہیں مانینا وہ شرمندہ ہو کر نظرے جھکا دیتی ہے بولو بیٹا پر وہ شرمندگی سے نظرے جھکائے بیٹھی ہوتی ہے یہ کیا کر دیا تم نے ابناس مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی میں نے اس جادوگر کی قید میں اس امید پر تھا کہ تم اس کا ساتھ نہیں دوگی اور اس وادی کے آقا سے مدد مانگو گی مگر تم نے اس کی بات مان کر میرا مان توڑ دیا وہ بس آنسو بہائے جا رہے تھی تم نے اپنی پاورز کا استعمال کیوں نہیں کیا بولو ابناس وہ کوئی جواب نہیں دیتی کیونکہ بتانے کیلئے کچھ نہ تھا میں مجبور تھی بابا جان آپ کو نہیں پتا میں نے پورا سال کتنی عذیت میں گزارا ہے میں جو ایک پل بھی آپ کے بغیر نہیں گزار سکتی تھی ایک سال پورا ایک سال کیسے گزارا ہے اس کا آپ کو انتاثہ ہے ابناس میری جان اپنے بابا جان کو ماف کر دو وہ اسے گلے لگا کر رو رہے تھے تب ہی ابناس کی درد بھری چیخ نکلتی ہے اور وہ جھٹکے سے ان سے دور ہوتی ہیں اور پھر وہ خوبصورت سیمورنی میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کی بابا جان بس حیران ہو کر اس کا نیا روپ دیکھ رہے تھے تب ہی کسی کا خوف نہ کہہ کہا گوچتا ہے یہ تم نے کیا بنا دیا ہے میری بیٹی کو وہ اس کا گریبان پکڑتے ہیں اگر تمہاری بیٹی سیدھے طریقے سے میری بات مان لیتی تو مجھے ایسا نہ کرنا پڑتا مگر وہ بھی تمہاری طرح زدی تھی تو اس کی سزا ملی ہے ویسے دیکھو کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ہے نا جو بھی اس کے قریب آتا ہے وہ اس کے سہر میں قید ہو جاتا ہے تم باپ سے اب تو ملاقات ہو گئی ہے اب اس آقا کو جلدی سے کابو کرو ورنہ آج کے بعد اپنے باپ کا چہرہ کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی تو ظالم جادوگر کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں آس ہوا جاتے ہیں اور وہ آخری بار اپنے بابا جان کو دیکھتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے وہ جو اس کے سہر میں کھویا ہوا تھا کسی کے بلانے پر ہوش میں آتا ہے آقا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں چلو پھر وہ لڑکا مورنی کے بارے میں سوچتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہ اگلی رات ٹھیک اسی وقت ندی کے پاس جاتا ہے مگر وہ خوبصورت لڑکی اسے وہاں نہیں ملتی مگر وہ حمد نہیں ہارتا اور ہر رات اسی جگہ اس آس پر جاتا ہے کہ آج اس کا چہرہ دیکھنے کو ملے گا دن بدین اس کی بے قراری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور وہ ایک پلوی مورنی کی آسے غافلہ ہوا تھا ہر رات کی طرح وہ آج بھی اس کا انتظار کر رہا تھا تب ہی وہ پری پیک کر اسے دور سے نظر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور وہ جلدی سے چھو جاتا ہے تاکہ جی بھر کے اس کا دیدار کر سکے مورنی اداسی اسی جگہ پر جا کر بیٹھتی ہے جہاں پر وہ پچھلے ایک سال سے اندھیری راتوں میں ڈیرہ ڈالتی تھی وہ خاموشی سے بیٹھ جاتی ہے اور وہ بھی جی بھر کر اس کو دیکھتا رہتا ہے اس مورنی کو پھر سے اپنے بابا جان کی یاد آ رہی تھی کیونکہ ان کے سیوا اس کے زندگی میں اور کوئی بھی رشتہ باقی نہ تھا اس کی امی کی وفات کے بعد اس کے بابا جان نہیں تو اس کو سنبھالا تھا مگر آج وہ بھی اس سے دور تھی بابا جان وہ سرگوشی میں انہیں پکار دیئے اور اس کی آنکھوں سے آسوی لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے اور بس یہی پر اس شخص کا ضبط جواب دے جاتا ہے اور وہ بھاگ کر اس کے پاس جاتا ہے اور پھر اسے گلے لگاتا ہے مورنی جو اپنے غم میں نڈھال تھی اسے تو بس کسی ایسے انسان کی تلاش تھی جسے وہ اپنا غم بات سکے بس یہی وہ لمحہ تھا وہ اس کی پناہوں میں اپنا دکھ بھولنا چاہتی تھی وہ بس روتی رہتی ہے اور وہ اس کے آنسو اپنے سینے میں جذب کرتا رہتا ہے وہ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتا ہے اور اس کے ماتھے پر محبت بھرا لمس چھوڑتا ہے اور پھر اسے گلے لگاتا ہے جیسے ہی مورنی کا اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے وہ شرمندہ ہو کر اس سے دور ہوتی ہے مگر مقابل ایسا نہیں چاہتا تھا اس لئے وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا گھیرہ مزید تنگ کر دیتا ہے چھوڑو مجھے کون ہو تم شش ابھی نہیں ابھی میں نے تمہیں اچھی طرح سے محسوس نہیں کیا تمہیں اندازہ ہے میں کتنی راتوں سے تمہارا انتظار کر رہا تھا مگر تم نہیں آئی آج مجھے ملی ہو اور ابھی سے دور جا رہی ہو اس رات تم خود تو چلی گئی مگر مجھے اپنا انتظار سوق گئی وہ تو اس کی آواز میں کھو گئی تھی اور اس کا حکم ایسے مان رہی تھی جسے وہ برسوں سے اسے جانتی ہو تم رو کیوں رہی تھی کس نے تمہیں تکلیف دینے کی جورت کی ہے وہ اس کی نم آکھوں میں دیکھتا ہے اور اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا بولو کیوں تم ابھی سے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ لڑکا مورنی سے کہتا ہے تم نہیں آپ کہو مجھے آپ وہ اس پر گرفت سخت کرتا ہے کیوں بتاؤ اور چھوڑو مجھے وہ اپنا پورا زور لگا کر اسے پرے دھکیلتی ہے میں کیوں روہی رہی تھی کس نے مجھے تکلیف دی یہ سب جان کر تم کیا کرلوگے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تو پھر کسی کو بھی بتانے کا کیا فائدہ اور وہ ندی کے پاس بیٹھ جاتی ہے وہ بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو سکون سے چند پل ملے تھے وہ بھی تم نے خراب کر دی کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہو جاؤ یہاں سے اس کی دوسری بار اس تاہی پر وہ اس کی بازوں سے پکڑ کر اسے کھیچتا ہے آپ کو ایک بار بار سمجھ میں نہیں آتی کیا تم نہیں آپ بولو اس بار اس کے لہجے میں گصہ ہوتا ہے جس سے وہ ڈھر جاتی ہے اور پھر سے رونا شروع کر دیتی ہے پری پی کر اچھا اب گصہ نہیں کروں گا اب تو رونا بند کرو وہ روتے روتے اسی کی طرف دیکھتی ہے اور بس دیکھتی رہتی ہے اب ناز یہ تو وہی بلکل خوابوں کے شہزادے جیسا جیسے ودادی کہانیوں میں بتاتی تھی یہ تو بلکل ویسا حسین شہزادہ ہے آپ نے بتایا نہیں کیا اپنا نام وہ اس کا انتظار کر رہا تھا کہ نام بتائے گی مگر وہ اپنا نام نہیں بتاتی اور اسے دور ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا بتاؤ مگر کیا کلاؤگی مجھے نہیں پتا ہم لیکن مجھے پتا ہے تم کلاؤگی اور میں تمہارا انتظار کروں گا وہ اس کی بات سن کر اسے دیکھتی اور پھر سے غائب ہو جاتی ہے پھر چلی جاتی ہے وہ کافی دیر تک اسے سوچتا رہتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے مورنی پھر سے اپنے کام پر لگ جاتی ہے اب کی بار اس کا رخ آقا کے محل کے اہم لوگوں کو اسے دور سے ایک شخص آتا ہوا نظر آتا ہے وہ اپنے اصلی روپ میں ہی اس کے سامنے آتی ہے کیونکہ مورنی کی صورت میں وہ اسے اس کے ہاتھ میں موجود انگوٹی کی وجہ سے کابو نہ کر سکتی تھی آقا کا وہ خاص ملازم تھا اسے دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے اس کی وادی کے آدھے لوگوں کو اس ظالم جادوگر کلارہ کے حوالے کر دیا ہے اس لیے جہاں اسے نظر انداز کر کے چلنا شروع کر دیتا ہے یہ کیسا انسان ہے جس نے میرے حسنے کو نظر انداز کر دیا خیر اپناس بھی اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتی ہے کافی دیر تک وہ چلتے رہتے ہیں جہاں بلا آخری روک جاتا ہے اور اسی کی طرف دیکھتا ہے جی محترمہ کیا میں جان سکتا ہوں آپ کیوں میرے پیچھے آ رہی ہیں وہ اپناس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہیں جہاں پھر سے چلنا شروع کر دیتا ہے وہ مجھے آپ کے آقا کا محل دیکھنا تھا کہ آپ مجھے لے جائیں گے دکھانے کے لیے جہاں مڑ کر اس کی طرف دیکھتا ہے اور اسے دیکھ کر اس سے اپنی بہن کی یاد آتی ہے جس سے وہ جادوگر کی وجہ سے کھو چکا تھا وہ اس کی طرف جاتا ہے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اپناس کی آنکھوں میں آسوا جاتے ہیں آپ رو کیوں رہی ہے آپ پریشان نہ ہو میں آپ کو محل دکھاؤں گا پریز گل میری بہن رونا بند کرو اوہ معاف کیجئے گا آپ کو دیکھ کر اپنی بہن کی یاد آگئی اپناس اسے مسکرا کر دیکھتی ہے بھائی آپ میرے بھائی بنیں گے جہاں ہاں میں سر ہلاتا ہے مورنی بہت خوش ہو جاتی ہے لیکن وہ اپنے اصل روپ میں زیادہ دیر تک رہ نہیں سکتی اور وہ جہاں کے سامنے ہی مورنی میں تبدیل ہو جاتی ہے جہاں کی آنکھوں میں آس ہوا جاتے ہیں کہ اسے اسے دیکھ کر یقین نہیں ہوتا کہ وہ واقعی ہوئی کلارا جادو کی قید میں تھی اب ناز بھی رو رہی تھی جہاں اس کے قریب جاتا ہے گل میری بہن تمہارا بھائی آ گیا ہے میں تمہاری مدد کروں گا تم جلدی اس کی قید سے حضاد ہو جاؤ گی جہاں اس کے پاس بیٹھ کر رو رہا تھا وہ بھی دکھی ہو کر اسے دیکھتی رہتی ہے تب اسے جادوگر کلارا آس پاس محسوس ہوتا ہے اور وہ جلدی سے غائب ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے بھائی کو کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی وہ جادوگر کلارا کے پاس جاتی ہے شاہ باش میری مورنی آقا کے خاص ملازم کو بلاخر تم نے اپنے قابو میں کر لیا ہم کلارا تم آخر مجھے میرا کام سکون سے کیوں نہیں کرنی دیتے تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا پڑے گا اگر ایسے ہی تم میرا پیچھا کرتے رہو تو میں تمہارا کام نہیں کر سکوں گی جب تمہیں یقین ہی نہیں تو میری طرف سے انکار ہے رکو اعتبار تو مجھے خود پر بھی نہیں مگر کیونکہ تم میرا ہر حکمان رہی ہو تو میں کوشش کروں گا کلارا کوشش نہیں ابھی فیصلہ کرو کیونکہ میں تنگ آگئی ہوں ٹھیک ہے میرے ہونے والی ملکہ اتنا تو تمہارے لئے میں کر ہی سکتا ہوں وعدہ اب تم میرا پیچھا نہیں کرو گے اگر کہیں بھی مجھے محسوس ہوا تو مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا ہاں کچھ دن میں اس روپ میں نہیں رہوں گی اس لیے اس مورنی والے روپ سے مجھے نجات دو تاکہ محل میں جا کر میں اپنا کام صحیح طرح سے کر سکوں پھر وہ چلی جاتی ہے اگر مجبوری نہ ہوتی تو تمہیں بتاتا مورنی کہ مجھے گھمکی دینے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے بس ایک بار ایک بار میرا کام ہو جائے پھر تمہیں ایسی سزا دوں گا ساری زندگی یاد رکھو گی اور اس کی خوف ناک ہسی پورے ماحول میں گنجتی ہے جہاں ابھی بھی اسی جگہ پر بیٹھا تھا وہ بھی واپس اسی جگہ آ جاتی ہے بھائی گل میری بہن تم کہاں چلی گئی تھی وہ جادوگر آپ کو قید کرنے کے لیے آ رہا تھا تو میں اسے روکنے کے لیے گئی تھی ہم بھائی کیا مجھے محل دکھائیں گے آخر تم محل کیوں دیکھنا چاہتی ہو بابا جان نے کہا تھا آقا سے مدد مانگو تو میں ایک بار ان سے ملنا چاہتی ہوں ہم ابھی دو وقت نہیں ہے تم ابھی میرے ساتھ چلو تمہیں محل دکھاتا ہوں آقا سے پہلے میں بات کروں گا پھر جب میں کہوں تم مل لینا ٹھیک ہے بھائی پھر وہ اس محل میں جاتے ہیں بھائی یہ کتنا خوبصورت ہے سرمہی رنگ کا بنا ہوا محل اس وادی کا عظیم شاہکار تھا چاروں طرف سبزہ رنگ برنگ بھول اس محل کو اور زیادہ حسین بنا دیا تھا وہ ہر ایک چیز کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اور جہاں اس کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا وہ بلکل اس کی بہن کی طرح لگ رہی تھی تتلیاں وہ بھی اتنی ساری وہ ان کی طرف جاتی ہے تاکہ انہیں پکڑ سکیں کھولا پر بیٹھی ہوئی تتلیوں میں سے ایک تتلی اس کے ہاتھ پر بیٹھتی ہے بھائی دیکھیں کتنی خوبصورت ہے نا یہ تتلی ہاں جہاں مسکرا کر جواب دیتا ہے اور وہ رات تک محل میں گھومتی رہتی ہے بھائی آپ نے اپنا نام نہیں بتایا جہاں میرا نام ہے بہت اچھا نام ہے میرا نام ابناز ہے ہم مگر میں تمہیں ایک گل بلاؤں گا اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو ٹھیک ہے جو نام آپ کو پسند ہے وہی نام ہوگا میرا بھائی جان چلو اب ہمیں جانا ہوگا آقا کسی بھی وقت آتے ہوں گے میرا دل نہیں چاہ رہا گل پھر تمہیں لے آؤں گا لیکن ابھی چلو وہ اسے لے کر چلا جاتا ہے بھائی آپ جائے میں ندی کے پاس جا رہی ہوں نہیں تم اکیلی مت جاؤ اپنا اس کو اس کا فکر کرنا اچھا لگ رہا تھا اس کا بھائی اس کے بابا جان کی طرح اس کے لئے فکر مند تھا آپ پریشان مت ہو بھائی میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں چلو پھر مجھے بھی آقا کے پاس جانا ہے ابناز آج بہت خوش تھی جا کے صورت میں اسے بھائی کے ساتھ ساتھ ایک مددگار مل گیا تھا اس کی آجاتی ساتھ لیتی ہوئی امید کوئی نئی زندگی مل گئی تھی آج اتنے عرصے بعد وہ کھل کر مسکرائی تھی اس کی خوشی میں آج ندی کے پاس موجود ہر ایک چیز خوش تھی بابا جان بس کچھ تین اور آپ اس کلارا جادوگر کی انتظار میں رہیں گے پھر میں آپ کو آزاد کروالوں گی مورنی نہ چاہتے ہوئے بھی اس اجنبی شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی اور گزرے ہوئے پلی یاد کر کے مسکرہ رہی تھی کیا وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے میری سچائی جاننے کے بعد بھی کیا اس کی محبت باقی رہے گی کیا وہ بھی سوادی کے باقی لوگوں کی طرح صرف میری خوبصورتی پر مرمٹا تھا یہ اور بھی بہت سارے سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے اپناز بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اسے بس انتظار تھا میں کیوں اس کا انتظار کروں میرا کیا لگتا ہے وہ کہ میں اس کے بارے میں سوچوں اپناز بھول جاؤ بھول جاؤ وہ کوئی بھٹکا ہوا مسافر تھا جو کچھ دن یہاں رکا اور پھر واپس چلا گیا ابھی وہ مزید کچھ کہتی کوئی بلکل اس کے پاس اسے بولتا ہے اوہ تو میری پری پیکر کا نام اپناز ہے اور جیسے ہی دیکھتی ہے تو وہ شہزادہ مطلب اپناز کا شہزادہ اس کے پاس بیٹھا تھا اوف کیا اس نے میری ساری باتیں سن لی وہ ابھی سوچی رہی تھی کہ وہ بولتا ہے آج انتظار کرنا پڑا اس کے لئے معذرت تو مجھے کیا وہ اسے گھورتا ہے مطلب آپ دیر سے آئے یا جلدی مجھے کیوں بتا رہے ہوں اب ناز کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی ناراضگی تھی وہ شخص کے چہرے پر مسکرہات آ جاتی ہے جبکہ مورنی کو اب گصہ آ جاتا ہے وہ واپس جانے کے لیے اٹھتی ہے مگر وہ اسے بازو سے پکڑتا ہے معذرت کی تو ہے تو کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤ ویسے بھی میں آج پریشان ہوں وہ اسے دور ہو کر بیٹھ جاتی ہے شکریہ آج کی دن ان کی وفات ہوئی تھی بتاتے ہوئے اس کی آکھوں سے آسو آ جاتے ہیں اب ناز جلدی سے اس کے پاس جاتی ہے اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتی ہے شہزادے آپ کا دکھ میں سمجھ سکتی ہوں میں نے بھی اپنی امی کو کھویا ہے اور والدین کے کھونے کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے آپ صبر کیجئے جب وہ رونا بند نہیں کرتا تو مورنی بھی رونا شروع کر دیتی ہے پری پی کر یہ میں نے کیا کر دیا تم رونا بند کرو وہ پریشان ہو گیا تھا دیکھو میں اب نہیں رو رہا وہ جلدی سے آسو ساف کرتا ہے مورنی اس کی بچوں والی حرکت پر روتے روتے ہستی ہے اور وہ مدھوش سا اس کی حسیمک ہو جاتا ہے اور دل میں اس کے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا کرتا ہے کیا کسی نے دیکھا ہے خزا کے موسم میں کھلتا ہوا گلاب کیا کسی نے دیکھا ہے گھپندھیری راتوں میں چودوی کا چاند کیا کسی نے دیکھا ہے زالہ باری کے موسم میں گرمائش دیتا سورج کیا کسی نے دیکھا ہے سہرہ میں بہتا ہوا سمندر کیا کسی نے دیکھا ہے بادلوں کے بغیر برستی ہوئی بارشیں ہاں یہ سب نظاریں محتاج تھے بس اس کی جھرنے جیسی حسی کے پھر سب ناممکن منظر ممکن ہو گئے گر میری آنکھوں سے دیکھو گے جو فقط اس کی ہستی ہوئی آنکھوں میں قید ہے وہ سرخوشی میں اس کے کانوں میں امرت گھول رہا تھا اور مورنی بھی اس کے اس خوبصورت اور منفرد اظہار پر بہت خوش اور سرشار تھی ابناز اپنا سر اس کے کاندے پر رکھتی ہے اور کتنی دیر تک وہ دونوں باتیں کرتے ہیں ابناز کیا تم مجھے اپنی زندگی میں شامل ہونے کی اجازت دوگی وہ بس اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہتی ہے اور پھر اپنی نظر جھکا دیتی ہے وہ اسے بہت ہی خوبصورت ساہار پناتا ہے پھر وہ اسے کہتی ہے مجھے اب جانا ہوگا وہ جلدی سے اٹھتی ہے پھر کب ملوگی پتہ نہیں اور پھر وہ چلی جاتی ہے مورنی آج میں بہت خوش ہوں بلا آخر تم نے اس وادی کے آقا کو اپنے پیار کے چنگل میں پھسا لیا مانگو آج جو بھی مانگوگی تمہیں ملے گا یہ کیا کہہ رہے ہو تم جادوگر کیا کس کے بارے میں بات کر رہے تھے جس شخص سے تم ابھی مل کر آ رہی ہو وہی وہی تو ہے اس وادی کا آقا زل کیا اس کا نام زل ہے اور وہ آقا ہے اس وادی زل کا یہ سن کر وہ سکتے میں چلی جاتی ہے آقا معاملہ بگڑ جاتا ہے وہ جادوگر اس مورنی کے ساتھ مل کر ہماری وادی کے تمام لوگوں کو اپنے کابوں میں کر رہا ہے سنا ہے وہ مورنی بے انتہا خوبصورت ہے اور یہی وجہ ہے جو بھی اس کے قریب جاتا ہے وہ اس کے سہر میں قید ہو جاتا ہے اور جادوگر کے غلامی قبول کر لیتا ہے مگر آقا یہ بات بھی سنی ہے کہ وہ مورنی مجبوری میں یہ کام کر رہی ہے نہیں جا مجھے تو یہ سب اس جادوگر کی سازش لگ رہی تھے اور یقیناً اس کا اگلا حملہ ہمارے محل پر ہوگا اور وہ مجھے بھی اپنے جادو میں قید کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو مجھے اس مورنی کو قید کرنا ہوگا تمہارے مطابق وہ مجبور ہے تو فیلحال اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا ہوگا اور میرے لوگوں کو تقریب دینے والے اور نقصان پہنچانے والے کی جرم میں اسے سخت سے سزا ملے گی وہ مجبور ہے یا نہیں اس کا فیصلہ میں بعد میں کر لوں گا ابھی آپ تیاری کریں میں خود اس مورنی کو ڈھوننے جاؤں گا نہیں کبھی نہیں میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی تم زلیل گھٹیا کمینی انسان کبھی نہیں کروں گی میں ایسا ہم اچھا کیا واقعی تم ایسا نہیں کروں گی ہاں بولو ریڈ ہوت پہنے اس خوفناک شکل والے نے اس معصوم خوبصورت سی لڑکی سے کہا جو پنک فروڈ پہنے بلیک اوشن جیسی کالی سیاں آنکھوں سے اس درندے صفت ان شخص کو نہایت حکارت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی آخری بار کہتا ہوں سوچ لو جو کہتا ہوں ویسا ہی کرو ورنہ دوسری صورت میں تم جانتی ہو میں تمہارے ساتھ جو کروں گا سو کروں گا لیکن تمہارے باپ کے ساتھ یہ کہتے ہی اس شخص نے اس کی طرف دیکھا نہیں تم ایسا کچھ نہیں کرو گے میرے بابا کے ساتھ دیکھو ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے ہم تو گلتی سے اپنی دنیا سے یہاں آئے کیسے یہ تو ہم بھی نہیں جانتے پر ادھر دیکھو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں میرے بابا کے ساتھ کچھ نہ کرنا اس شخص نے بہت بے دردی سے اس لڑکی کی لمبے بھورے بالوں کو پکڑا آہ چھوڑو تو پھر میری دنیا میں آؤ میرا ساتھ دو پھر ہم دونوں مل کر ان لوگوں پر حکومت کریں گے تم میری ملکہ بن جاؤ تم اپنے حسن سے یہاں کے لوگوں پہ اپنا سہر بھوکنا اور میں اپنے جادو سے تم نہیں جانتی یہاں کے لوگ حسن کے دیوانے ہیں اور نہ جانے کئی سالوں سے انہوں نے ایسا مکمل حسن نہیں دیکھا ہوگا یہ لوگ تمہارے ایک حکم کے منتظر ہوں گے اور تم جو کام کہوگی چاہے وہ اچھا ہو یا برا یہ سب کر گزریں گے تو بتاؤ کروگی مجھے سوچنے کے لیے وقت دو وقت ہی تو نہیں ہے مورنی تمہارے پاس صرف آج رات کا وقت ہے اور مجھے ہاں میں جواب چاہیے انکار کی صورت میں تم اپنے بابا جان کو کھو دوگی مورنی کی آنکھوں میں اپنی بے وسی پر آنسو آ گئے تھے کیا کرو وقت بہت کم ہے اور فیصلہ کرنا اتنا ہی مشکل جا بھائی ہاں اب وہی مجھے اس مسیبت سے نکال سکتے ہیں وہ جلدی سے جا کے گھر جاتی ہے مگر وہ وہاں نہیں ہوتا وہ اس کا بیچینی سے انتظار کر رہی تھی مگر اس کے بھائی کا کوئی پتا نہیں تھا شام تک وہ گھر ہی بیٹھی رہی تھی دوسری طرف جا آقا کے پاس تھا آقا مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے اگر آپ کا حکم ہو تو جا تم میرے خاص بندے ہو تمہیں کب سے اجازت کی ضرورت پڑ گئی وہ آقا آپ اپنا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار مورنی سے مل لیتے ذل کو گصہ تو بہت آتا ہے مگر وہ ضبط کر جاتا ہے جا آخر کیوں تم اس مورنی کا ساتھ دینا چاہتے ہو جبکہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو اس کے آنے کی وجہ سے وادی کس حد تک برباد ہو گئی ہے مگر پھر بھی تم پتا نہیں کیوں اس کا ساتھ دے رہے ہو آقا بس ایک بار صرف میرے لیے اس کی بات سن لے کیا مطلب تم مل چکے ہو اس سے اور مجھے بتانا بھی گوارا نہ کیا وہ آقا میں آپ کو بتانا چاہتا تھا مگر کچھ دنوں سے بہت مصروف تھے آپ مگر پھر بھی میں شرمندہ ہوں ذل کو جب اپنی مصروفیات یاد آتی ہے تو اس کا گصہ جھاک کی طرح بیٹھ جاتا ہے اسے پری پی کر کا سرابہ یاد آتا ہے ہم کل تم اسے لے آنا میں اس کی بات صرف اور صرف تمہاری وجہ سے سنوں گا اور جہاں میری بات یاد رکھنا اگر مجھے اس کی بات پر تھوڑا سا بھی جھوٹ نظر آیا تو پھر میں اسے جو بھی سزا دوں گا تم دخل اندازی نہیں کرو گے جو حکم آپ کا آقا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری درخواست کو بول کر لی پھر جہاں چلا جاتا ہے اس مورنی کا قصہ ختم ہو جائے پھر میں اس محل کی ہونے والی ملکہ کو ہمیشہ کے لیے یہاں لے آوں گا زلز پری پیکر کے بارے میں اس ہی سوچ رہا تھا اور وہ آج رات اس سے شادی کی بات کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا جا جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے اب ناس کو گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے گل میری پیاری بہن بھائی شکر ہے آپ آ گئے میں صبح سے آپ کا انتظار کر رہی تھی وہ میں آقا کے ساتھ تھا تو اس لیے آج دیر ہو گئی تم بتاؤ کیا بات کرنی ہے ابھی رہنے دوں ابھی رہنے دوں یہ بتاؤ تم نے کچھ کھایا بھی ہے یا صبح سے بھوکی بیٹھی ہو مورنی معصوم سے شکل بنا کر جہاں کی طرف دیکھتی ہے وہ بھائی آپ کی انتظار میں میں تو بھولی گئی گل تم بھی ناہت کرتی ہو چلو بیٹھو میں ابھی تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے بناتا ہوں بھائی آپ میرے لیے کھانا بنائیں گے کتنا مزہ آئے گا مورنی اس کے ساتھ کی چل میں داخل ہو جاتی ہے جہاں اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر بہت پیار سے اپنی معصوم سی بہن کو دیکھتا ہے بابا جان بھی میرے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا بناتے تھے اپنے بابا جان کو یاد کرتے ہی وہ رونا شروع ہو جاتی ہے گل ادھر دیکھو چلو رونا بند کرو بھائی مجھے بابا جان کی بہت یاد آتی ہے جہاں اس سے اپنے پاس کرتا ہے اور اس کے آسو پوچھتا ہے تم رو کیوں رہی ہو ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے اور میں نے وعدہ کیا تھا نا انہیں تمہارے پاس لے کر آؤں گا تمہیں اعتبار نہیں ہے مجھ پر مجھے خود سے بھی زیادہ یقین ہے آپ پر بھائی تو پھر رونا بند کرو ورنہ میں بھی رونا شروع کر دوں گا اپناز جلدی سے چک ہو جاتی ہے بھائی آپ جلدی کریں مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے بس تھوڑی دیر اور صبر کر لو کھانا پکنے ہی والا ہے پھر ابناز اپنے بھائی کے ساتھ کھانا کھاتی ہے چلو اب بتاؤ گل کیا بات تم نے بتانی تھی بھائی وہ کلارا جادوگر نے مجھے صرف آج رات تک کا وقت دیا ہے اب بتائے میں کیا کرو تم کسی بھی صورت اس کی بات نہیں مانوگی تمہیں پتا ہے نا اس نے گل کو زبردستی اپنا بنانا چاہا میری بہن بھی تمہاری طرح خوبصورت تھی اس نے اس جادوگر کی بات نہیں مانی تھی اور اپنی جان دے دی تھی اس کی وجہ سے میں نے اپنی بہن کھو دیا اب پھر سے میں یہ دکھ برداشت نہیں کر پاؤں گا جہاں رو رہا تھا بھائی آپ پریشان مت ہو اس جادوگر کا خاتمہ ہم مل کر کریں گے میں نے آقا سے بات کر لی ہے تم کل تیار رہنا آقا تمہاری بات سنیں گے دیکھنا آقا بھی تمہاری مدد کریں گے میں بہت خوش ہو گل تم بہت جلد آزاد ہو جاؤ گی وہ نہیں آقا کے ذکر پر محض مسکراتی ہے کیونکہ جادوگر کے مطابق وہ جسے پسند کرتی تھی وہی تو آقا تھے اس وادی ازل کا جو کہ اس آقا کے نام سے جانی جاتی تھی اب وہ دہری مشکل میں تھی بھائی مجھے بہت اہم کام کرنا ہے کل میں آ جاؤں گی مگر گل رات ہو رہی ہے تم آج یہی رہ جاؤ کل سے میں آپ کے پاس رہوں گی بس صرف آج رات جانے دے ٹھیک ہے گل اپنا خیال رکھنا پری پی کر آج اتنی دیر لگا دی تم نے میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا تو آپ کو کس نے کہا انتظار کریں کیا میں نے کہا تھا ہاں شہزادے اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں میں نے کب کہا تھا بتائے کچھ باتیں کہیں نہیں جاتی بلکہ محسوس کی جاتی ہے خاموشی کی بھی تو اپنی زبان ہوتی ہے وہ بس مسکراتی ہے اب ناز مجھے آپ سے بہت اہم بات کرنی ہے مجھے بھی آپ کو کچھ بتانا ہے شہزادے آپ بتائے میری بات اتنی اہم بھی نہیں ہے بولے بھی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ہی ساس میں بولتا ہے اور مورنی کو دیکھ رہا تھا اب ناز کو اس بات کی امید نہیں تھی وہ خود سکتے میں تھی کتنی دیر خاموشی چھا گئی تھی زل بیتابی سے اس کے جواب کا منتظر تھا کیا جب انہیں میری سچائی کا پتا چلے گا کیا تب بھی ہوں اس سے شادی کریں گے اب میں کیا کروں ایک طرف بابا جان ہے تو دوسری طرف میری محبت کلارا جادوگر تم نے مجھے کس مشکل میں پھسا دیا ہے میں کیا کروں پری پی کر اب ناز اس کے طرف دیکھتی ہے جو آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد کیے ہوتا ہے شہزادے اگر آپ کو میرے بارے میں کوئی ایسی بات پتا چلے جو آپ کو پسند نہ آئے کیا تب بھی آپ اسی طرح مجھ سے پیار کریں گے اور میری سچائی جاننے کے بعد بھی کیا مجھ سے شادی کریں گے اب ناز مجھے تمہارے ماضی سے کوئی سرکار نہیں تم میری محبت ہو اور ہمیشہ رہو گی ٹھیک ہے آپ کو میں کل جواب دوں گی پھر مجھے کل کا بے سبری سے انتظار ہے وہ ایک دوسرے کی فیملی کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں اور ساری رات باتیں کرتے ہوئے گزر جاتی ہے اب اس کے آگے کی سٹوری جاننے کے لئے میں اس ساتھ بنے رہے کہ آگے کیا ہوگا کیا بادشاہ اس مہرنی کی باتوں کو سمجھ سکے گا کیا اس کی مجبوری کو دور کرنے کے لئے اس کی مدد کرے گا کیا اس کی باپ کو چھڑانے میں اس کی مدد کرے گا یہ سب کچھ جاننے کے لئے میں اس ساتھ بنے رہے ہیں اگلی کشمیں پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ